افغان سفیر شکراللہ آتیف موشل نے پشاور مارکیٹ سے افغانستان کا پرچم ہٹانے جانے کی صورت میں افغان سفردخانہ بند کرنے کی دمکی دی دی ہے شکراللہ آتیف موشل نے کہا کہ منگل کو پولیس اور پاکستانی حکام نے اس مارکیٹ کو غیر قانونی طور پر قبضہ مابیہ کے حوالے کرنے کی کوشش کی مارکیٹ کی دکانوں کو اتالے لگوائے اور وہاں سے افغان جنڈے کو اتار لیا گیا افغان سفیر نے پشاور جا کر میڈیا کو افغان حکومت کے موقع سے اگاہ کیا ہے اور مارکیٹ پر افغان فرچم دوبارہ لہرہ دیا گیا ہے افغان سفیر نے کہا کہ اگر اب پشاور میں واقعی افغان مارکیٹ پر لہرہ جانے والے افغان فرچم کو ہٹایا گیا تو احتجاجن پشاور میں افغان کونسلحانہ بند کر دیا جائے گا افغان سفیر تھانے کی بیان میں کہا گیا کہ اس مسئلے کو افراد کی درمیان نہیں بلکہ دو ملکوں کی درمیان مسئلے کی نظر سے دیکھا جائے اور اگر پاکستانی حکام نے یہ قدم دوبارہ اٹھائے تو پشاور میں کونسلیٹ کو احتجاجن بند کر دیں گے تفصیلات کے مطابق پشاور کے علاقے وردوس میں جناب بار کے ساتھ واقعی افغان مارکیٹ پر کئی دہائیوں سے پشاور کے ایک شہری نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ جگہ ان کی ملکیت ہے ادھر افغان سفردخانے کے حکام کے مطابق یہ مارکیٹ افغان حکومت نے تقسیم ہند سے پہلے ہری دی تھی اور آج تک یہ مارکیٹ افغان نیشنل بینک کی ملکیت ہے افغان مارکیٹ کی انجومن دکندران کی چیئرمن خان سعید مومند نے بتایا ہے کہ اس مارکیٹ پر سعید زوار حسین نامی شخص کی جانب سے ملکیت کا دعویٰ کیا گیا لیکن خود اس شخص کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا خان سعید مومند نے کہا کہ سعید زوار کے نام پر قبضہ مابیہ اس مارکیٹ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے انہوں نے بتایا کہ انجومن قبضہ سے اس بازار پر مذکورہ شخص اور افغان حکومت کے درمیان پاکستان کے مختلف عدالتوں میں مقدمات چلتے آ رہی ہے لیکن جنوری 2017 میں سفریم کورٹ آف پاکستان نے سعید زوار حسین کی حق میں فیصلہ دیا جو افغان حکومت تسلیم نہیں کرتی اس بک پہ اور وات سیٹ پہ پر